نمشکار دوستو میرا نام ہے پردیب چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خبرہات بات سمجھنی ہے تو پوری سننی ہوگی اور اس کے لئے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو جیسے کہ آج آپ ٹائٹل سے سمجھ گئے ہوں گے میں آج بات کر رہا ہوں یہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جس طرح سے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ یہ جو لڑائی ہے چناؤی لڑائی کسی اور دشا میں ہی جاتا نظر آ رہا ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ گھڑوہات کچھ اس طرح سے بڑھ گئی ہے یوں کہیں کہ جذبات یا جنگ ہے وہ اتنی تیکھی ہو گئی کہ یوں لگ رہا ہے مانو اس دیش میں چناؤں صرف دو پارٹیوں کے بیچ میں ہی ہو رہا ہے حالانکہ آپ کو محلوم ہے پوری دیش میں تقریباً بیس بیس پارٹیاں جو ہے چناؤں لڑ رہی ہیں اس پر بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں لیکن لڑائی گھٹ بندن کی انڈیا ورسز انڈیا کی نہ رہ کر ایسا لگ رہا ہے کانگریس اور بیجی بی کے بیچ سمٹ کر رہ گئی ہے اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ جو اس یود میں اپنی رنڈیتی کو کارگر روپ سے ثابت کرے گا آخر میں وجہی وہی ہوگا دراصل اگر موٹے طور پر دیکھو تو یہ جو نیا یود ہے بیجی پی اور کانگریس کے بیچ میں یہ یود دراصل سکاراتمک پرچار ورسز نکاراتمک پرچار کے روپ میں فلحال سامنے دکھ رہا ہے سکاراتمک پرچار فلحال کانگریس کی طرف سے دکھ رہا ہے تو نکاراتمک پرچار بیجی بی کی طرف سے دکھ رہا ہے سکاراتمک پرچار ہے کہ کانگریس ایک گارنٹی لے کے آتی پانچ گارنٹی کی پچیس یوزنائیں بتاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک مجبوط منیفیسٹو سامنے لاتی ہے جو ایک پروگریسیف سوچ والا منیفیسٹو ہے دوسری طرف بیجی پی کا نکاراتمک پرچار آپ کو یہاں سے جلگتا ہے کہ اس منیفیسٹو میں کیا کمیہ ہیں وہ اس پر بات کرنے کی بجائے یا انہیں ہو جا کر کرنے کی بجائے پردھان منطری ہوں چاہے جی پی نڈڈا ہوں سب کے سب ایسی بات کریں اس منیفیسٹو کو لے کے جس سے نیگیٹیوٹی زیادہ فیل رہی ہے زیادہ دکھائی دے رہی ہے اب پردھان منطری کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا گھوشنا پتر آزادی سے پہلے والی مسلم لیگ سے انفلونس لگتا ہے اب سوچ سکتے وہ مسلم لیگ جو پاکستان بنانے کے لیے ذمہ دار ہے اس کی مانگ کر رہی تھی اور کانگریس کا کہنا ہے کہ بھئی سرکار تو ان کے ساتھ مل کے جو سنگ تھا جنسنگ تھا پہلے انہوں نے بنائی تھی جن کو آج آئیڈل مانتی بی جے بھی تو اس طرح کا ایک پوزیٹیو اور نیگیٹیو جو ہے وہ پرچار ہو رہا ہے اس وقت دیش میں ہمارے پاس اوریجنل راستہ جو تھا وہ ہی ہمارا راستہ ہے ہم جنتہ کے ساتھ جا کر مل کر ان کے لیے لڑتے ہیں یہ جو مینیفیسٹو بنا ہے یہ مینیفیسٹو کانگریس پارٹی نے نہیں بنایا ہے یہ مینیفیسٹو ہندوستان کی جنتہ نے بنایا ہے ہم نے صرف اس کو لکھا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے صرف اس کو لکھا ہے جو کسانوں نے ہمیں بتایا کھارگے جی کو بتایا مجھے بتایا باقی نیتاؤں کو بتایا وہ ہم نے لکھا ہے چاہے وہ روزگار کی بات ہو چاہے وہ کانٹریک لیبر کی بات ہو ہوں ہزاروں لوگوں سے بات کر کے ہم نے یہ ہندوستان کی آواز ہے یہ لکھے ہے مگر جو راج نیتی میں آج ہو رہا ہے وہ کلیر ہے کہ سب پارٹیز کو نریندر موڈی ای ڈی سی بی آئی ان انسٹیٹیشنز کو کیپچر کر کے فائنانچلی منوپلی بنا رہے ہیں اپنے دوسری طرف اگر آپ اسی چیز کا دیکھیں جو پردھان منتری کی بھاشا ہے اس بار اب تک کے چناؤ پرچار میں اس میں دو چیزیں بڑی کلیرلی دکھ رہی ہیں ایک تو پردھان منتری کے چہرے پر اور ان کے بھاشا پر گصہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا فرسٹیشن اس سے زیادہ نظر آ رہی ہے اب یہ فرسٹیشن چناؤ کے شروعات میں ہی کیوں پردھان منتری کو پردھان منتری کی چہرے پر دکھنے لگی ہے کیا اس وجہ سے کہ جو کانگریس نے اپنی منفیسٹو میں باتیں کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پردھان منتری کو لگ رہا ہے کی بھاری پڑھنے والی ہیں دوسری طرف کانگریس نے پردھان منتری کے اس باتوں کو لے کر یا بی جے پی پر پرہار کرنے کی وجہ ہے جو گلتی اب تک کانگریس کرتی آتی تھی اس کے بپروید پرچار کر رہی ہے کانگریس ابھی تک چاہے وہ ویدھان سبا کے چنا ہو چاہے پچھلے لوگ سبا چنا ہو پردھان منتری پر نیجی حملے کرتی تھی یا بی جے پی پر نیجی حملے کرتی تھی اس طرح کے حملے کرتی تھی اور وہ نیگٹی پرچار میں کاؤنٹ ہو جاتا تھا اور لوگ جو ہے اس کا الٹا اثر لوگوں پر ہو جاتا تھا لیکن اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس پوزیٹی پرچار کر رہی ہے چاہے وہ راہل گاندی ہو چاہے ملی کارجن کھڑکے ہو چاہے پرینکا گاندی ہو سونیا گاندی ہو کوئی بھی نیتا ہو جو کانگریس کی گارنٹیاں ہیں اور جو کانگریس کا منیفیسٹو ہے بات اس پر کرتی ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم آنے والے سمیں میں اگر ہمیں سرکار میں آنے کا موقع ملتا ہے تو ہم کیا کریں گے یواؤں کے لیے کیا کریں گے ناری شکتی کے لیے کیا کریں گے بے روزگاروں کے لیے کیا کریں گے شرمیکوں کے لیے کیا کریں گے اس طرح کی بات کریں دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے جو پرچار آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کو لے کر ان کا پورا پرچار سینٹریک جو بھاشن ہے وہ صرف کانگریس سینٹریک ہوتا ہے اور وہ نہیرو سے لے کہ اب تو سوچی آزادی سے پہلے والی مسلم لیگ بھی آگئی آزادی سے پہلے سے لے کے جو کانگریس نے شاشن کیا اس کو لے کے اپنی بات رکھتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے اور آپ پانچ سال میں کیا کرنے والے ہیں اس کا ذکر نہ کے برابر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طرح سے نیگٹیو ورسز پوزیٹیو کیمپین اس وقت چل رہا ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ دوسرا جو ایک نئی طرح کی راجنیتی کے لڑائی اس بار دیکھنے کو ملری کانگریس بی جی پی میں وہ یہ ہے کہ چناؤ شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی بی جی پی کی طرف سے کانگریس کو توڑنے کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے زیادہ تر امیدوار گھوشیت کر چکی ہے پارٹی پھر بھی کانگریس سے ہر نیتا کو اپنے ہاں پر شامل کرنے کی ایک جگت میں رہتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت اب تک جو چار سو سترہ کے آس پاس بی جی پی نے امیدوار گھوشیت کیا ہے اس میں سے تقریباً تیس پرتیشت امیدوار ایسے ہیں جو کانگریس سے آئے ہیں جو کبھی نہ کبھی کانگریس میں رہے ہیں یعنی وہی بات کی کانگریس مکت بھارت کرنے کے چکر میں کانگریس یکت بی جی پی ہو گئی ہے اور اس کو لے کے بی جی پی کے اندر ایک سکھ بھگاٹ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابھی بھی کوشش لگاتار جاری ہے دوسری طرف کانگریس کی طرف سے اگر آپ دیکھو تو پوزیٹیو جو ایٹیٹوٹ ہے وہ یہاں نظر آتا ہے کہ بڑی پارٹی ہونے کے باوجود وہ مہاراشتر میں ادھر تھاکرے کی شیف سینہ کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جاتی ہے بیہار میں لالو پرساد یادب کے آر جی ڈی سریعام کانگریس کے ساتھ دھکا کر رہی تھی اس کے باوجود کانگریس نے گڑھ بندن بچائے رکھنے کے لیے ان کی بات مان لی اور پوپو یادب کو انڈیپینڈنٹ جو ہے چناؤ میدان میں اترنا پڑا ہے اتر پردیش میں اکھیلیش یادب کے ساتھ اسی طرح سے کر رہی ہیں اور دلی میں اروندی کیجریوال کے ساتھ تو کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہے وہ اروندی کیجریوال جو سونیا گاندی منمون سنگھ سب کو جیل میں بھیجنے کی بات کرتے تھے آج ان کی رہائی کے لیے کانگریس عام آدمی پارٹی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہے یہ پوزیٹیو ایٹیٹوٹ جو کانگریس نے اپنایا ہے یہ کانگریس کو فلحال لوگوں کی نظروں میں لا رہا ہے اور لوگوں کے بیچ باتچیت کا وشے بنا رہا ہے اب اگر پہلے پوائنٹ پہ میں آؤں جو مینیفیسٹو والی بات تھی وہ کیونکہ ادھوری رہی تھی تھوڑی سی اس میں ایک چیز اور ہے کہ دیکھئے کانگریس چاہتی تو وہ بھی پردھان منتری موڈی کے یہ جو بیان تھا مسلم لیگ والا اس کو لے کے بہت کچھ کہہ سکتی تھی لیکن کانگریس نے صحیح ورطہ ہے بس کانگریس نے چناؤ آئیوگ میں اس کی شکایت ضرور کی ہے کہ پردھان منتری کو اس طرح کی بھاشا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو لے کے باقی تھا کانگریس نے چناؤ آئیوگ کے پاس شکایت درج کرائی ہے لیکن چناؤ آئیوگ کوئی کاروائی کرے گا اس کی امید کانگریس کو بھی کم ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پردھان منتری جی کی جہاں فوٹو لگتی ہے وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن پردھان منتری جی جو کہتے ہیں بھاشنوں میں کہتے ہیں اس کا ہمیں بہت دکھ ہوا ہے جو انہوں نے بات یہ کہی ہے ہمارے منیفیسٹوں کے بارے میں کہ جھوٹ کا پولندہ ہے اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے آپ کہیں بھی ڈسگری کر سکتے ہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ آپ اس کے ترک دے سکتے ہیں آپ اس کا کتاج کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ راشتری ستھر کی پارٹی جو ہمارے راشتری آندولن میں سملیت رہی وہ ایسا جھوٹ کا پولندہ اپنے منیفیسٹوں میں لکھے گی جبکہ بہت اچھا منیفیسٹوں لکھا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آزادی سے پہلے جو یہاں ویبستائیں تھیں یا جو واتاورند تھا جس میں کہ جو پارٹیاں آزادی کا ویروت کر رہی تھیں یا ہمارے سیکولر سماج کا ویروت کر رہی تھی ان پارٹیوں کا یہ منیفیسٹو لگتا ہے اس بات کا ہمیں اتیانت دکھ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اس دیش کے پردھان منتری کو ایسی بات کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے اس بات کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے اور ان سے وشیش آگرے کیا ہے کہ اس کو گمبیرتا سے وہ لیں اور اس پہ جو کاروائی کر سکتے ہیں وہ کاروائی تدکال کریں اب کہنے کو تو پردھان منتری نے کہہ دیا تھا کہ اس بار بی جے پی تین سو ستر پار انڈی اے چار سو پار لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو جگ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے یہ بی جے پی پر بہت بھاری پڑ رہا ہے لیکن پردھان منتری کو نہ صرف اس نعرے کو سچ کرنا ہے بلکہ اپنی سرکار بچانی ہے اس کی فکر ان کے چہرے پر ان کے بھاشنوں پر دیکھ رہی ہے اسی لئے شاید پردھان منتری ہوتے ہوئے بھی نریندر موڈی ہر تیسری لوگ سبہ میں چناوی ہر تیسری لوگ سبہ سیٹ پر چناو پرچار کر رہے ہیں ریلی کر رہے ہیں جی ہاں آپ سوچ سکتے ہیں تقریباً کتنی ریلیز جو اگر جتنا پردھان منتری کا جو پلان آیا اس حساب سے مانا ہی جا رہا ہے کہ اگر ٹوٹیل میں دیکھیں تو ہر تیسری لوگ سبہ پر پردھان منتری کی ایک ریلی ہو رہی ہے اتنا چناو پرچار اس کا مطلب اندر کمی ہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور چل رہی ہے دوسری طرف سے کانگریس بھی پرچار تو کر رہی ہے رہل گاندی کھڑ گے اتر گئے ہیں پرچار میں لیکن ایک کمی جو ابھی جھلک رہی ہے وہاں سے وہ یہ ہے کہ ابھی تک انڈیا گڑ بندن کی کوئی ساجہ ریلی یا ساجہ کو چناو پرچار دیکھنے کو نہیں ملا ہے شاید ہو سکتا کہ پہلے چرن کے چناو کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے لیکن اب تک نہیں ملا ہے لیکن اس سے پہلے جس چیز کی کمی سب سے زیادہ کھل رہی ہے جو لوگ سب سے بڑا سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کامن مینیمم پروگرام اس انڈیا گڑ بندن کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہے ابھی اور مہاراشت میں تو ابھی تک سیٹ شیرنگ کا انونسمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے بری طرح سے تو یہ چیزیں جلدی نپٹانی ہوگی یہ چیزیں انڈیا گڑ بندن کو بھاری پڑ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اب بی جے پی کے ایک نیگٹی پرچار کا ایک ادھاران اور دیتا ہوں آپ کو میں کہ ملک ارجن کھڑ گئے نے راجستان میں جب سوال اٹھایا لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ نے کشمیر میں تین سو ستر ہٹایا تو اس کا فائدہ دیش کے دوسرے حصوں میں کیا ہوا دوسرے حصے کے لوگوں کو کیا ہوا بڑا واجب سوال ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھارہ تین سو ستر کیوں ہٹائی گئی اور نہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے تو واپس دھارہ تین سو ستر لگا دیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اس کا فائدہ دیش کے دوسرے حصوں میں کو کیا ہوا وہ بھی اس لیے کہ بھئی بی جے پی سے چناوی مدہ یا اپنی اچیومنٹ بتا رہی ہے اب اس کو لے کے بھی بی جے پی نے چناوی مدہ بنا دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ملک ارجن کھڑ گئے یا کانگریس کی سوچ ہی دیش کو بھی بھاجت کرنے والی ہے اب اسے نیگٹیف پرچار کی کٹیگری میں نہیں ڈالیں گے تو کس کٹیگری میں ڈالیں دراصل اس سب کی وجہ صرف ایک ہے وجہ یہ ہے کہ جتنے بی جے پی کے مدے تھے ان سب مدوں پر تین مدے بہت بھاری پڑ گئے ہیں جو بی جے پی کے لئے بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں ایک مہنگائی ایک بیروزگاری اور تیسرا ہے چناوی چندہ چناوی چندہ ماما نے سارے بی جے پی کے جو مدے ہیں رام مندر سے لے کے 370 سے لے کے سی اے سے لے کے ہندو تو تک سب کو دھوکے رکھ دیا ہے اور اب یہ چناوی بانڈ کے مدے دیکھو بیپکش تو مہنائے گا ہی جاہر سی بات ہے ایک کمپنی ہے بھارتی ایئر تیل اس نے دو سو کرن روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے اور ستتر ہجار کروڑ روپے کا گھاٹہ اس کو ہوا ہے یاد رکھئے گا دوہجار سترہ سے دوہجار تیس تک ستتر ہجار کروڑ روپے کا گھاٹہ ہوا ہے اور گھاٹے کے باوجود بہادر نے دو سو کروڑ روپے کا چندہ بی جے پی کو دیا ہے اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے آٹھ ہجار دو سو کروڑ روپے کی اس کا گھاٹہ ہے ستتر ہجار کروڑ روپے کا چندہ دیا ہے دو سو کروڑ روپے بی جے پی کو اور اس کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے آٹھ ہجار دو سو کروڑ روپے کی جس میں سے کچھ چھوٹ اس کو سپریم کورٹ کے آدیس پہ ملی ہے اور باقی چھوٹ کیسے ملی ہے وہ ایک رہش سکاوی سے ہے دوسری کمپنی ہے ڈی ایل ایف اس نے پچیس کرون روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے اور اس کو ٹوٹل گھاٹا جو ہوا ہے ایک سو تیس کرون روپے کا ہوا ہے سات برسوں میں سات سال میں ایک سو تیس کرون کا دھا تک اٹھانے والی کمپنی پچیس کرون روپے کا چندہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیتی ہے اور اس کو ٹیکس میں جو چھوٹ ملی ہے وہ کتنے کی ملی ہے بیس کرون کی ٹیکس کی چھوٹ ملی ہے ایک سو تیس کرون کے گھاٹے والی کمپنی بیس کرون کے ٹیکس کی چھوٹ اور پچیس کرون بی جے پی کو چندہ ایسے میں بی جے پی کے پاس ایک راستہ بچتا ہے وہ ہے کہ جو ان کے پاس ایک جھوٹ کی بڑی فیکٹری ہے اس جھوٹ کی فیکٹری کو اوور ٹائم کام پہ لگا دو اور یہ جھوٹ کی فیکٹری لگا تار اوور ٹائم کام پہ جھوٹ بھی گئی ہے میں آئی ٹی سیل کی بات کر رہا ہوں اور آئی ٹی سیل صرف اپنے دم پہ کام نہیں کر رہی ہے اور جو آس پاس جتنے ریسورسز ہیں سب کو کام میں لگا دیا ہے اور جس میں ایک سب سے بڑا ادھار یہ شخص بھی ہے پرشانت کشور اب سوچیے جب سے چناؤ شروع ہوئے ہیں یہ پرشانت کشور نے نہ چناؤی بانڈ پہ کچھ بولا نہ رام مندر کا مددہ فوس ہو گیا اس کو لے کے کچھ بولا نہ سی اے پہ کچھ بولا لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو کوئی سلاہ فری میں نہیں دیتا ہر سلاہ کے پیسے دیتا ہوں آئے دن کانگریز کو مفت کی سلاہیں دیتے پھرتے ہیں اور اب لیٹے سلاہ دے رہے ہیں کہ راہل گانڈی کو کچھ سمیں کے لئے پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے یا پیچھے ہو جانا چاہیے یہ اپنے آپ کیوں تو نہیں دے رہے ہیں انچہ نہ کسی نے رائے مانگی اور نہ یہ چناؤں لڑ رہے ہیں اس طرح سے پھر کیوں رائے دے رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو جھوٹ کی فیکٹری ہے وہ اوور ٹائم جو کر رہی ہے اس میں ایسے سے لوگوں کو بھی فلحال ٹیمپریری ایمپلوئی کر دیا گیا ہے یعنی ایک طرح سے ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے تو یہ ہے ایک نئی طرح کا راجنیتی کی اوت جو کانگریس اور بی جے پی کے بیچ فلحال چل رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیت انت میں اسی کی ہوگی جو سکار آتمک روپ سے انت تک ٹکا رہے گا دیکھیں نیگیٹیویٹی بہت جلدی اثر کر جاتی ہے لوگوں پہ نیگیٹیو اثر کرتی ہے اس کا کامیازہ کانگریس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کانگریس دوہزار انیس میں پوری طرح سے نشتو نابود ہونے کی ستھیتی میں آگے تھی صرف اس بیادے سے کہ انہوں نے نیگیٹیو پرچار پر پورا زور دیا تھا اور پردھان منتری کی چھوی پر پورا آٹیک کیا تھا تو لوگوں میں اپنے آپ میں ہی ایک سمپتی بن جاتی ہے اسے میں اب اس بار بچ رہی ہے اس سے اور مودی جی وہی کر رہے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ مودی جی بھی اپنی سٹریٹیجی بدلیں انت میں کامیاب وہی ہوگا جو پوزیٹیو پرچار کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی پردیپ چوہن کو دیجئے اجازت اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولے گا اور ہماری کچھ مدد کرنا چاہیں تو ہمیں جوائن کیجئے گا یا پھر سوپر تھینکس کے ذریعے بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں نمشکار